اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی میں نے ویڈیو دیکھی ہے بشیر فاروق صاحب جو ہے وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ جھوٹوں کے سردار ہیں بشیر فاروق بھائی جھوٹوں کے سردار ہیں اور جہاں چندہ ملتا ہے نا جس طرف چندے کا جھکا ہوتا ہے اس طرف وہ جھک جاتا ہے دیکھیں یہ کیا ہے میرے آت میں یہ قرآن پاک ہے یہ قرآن پاک کو میں آت میں لے کے میں حلف اٹھاتا ہوں قسم خاتاؤں انہوں نے چکاؤں کے میں مجھے کہا تھا کہ دعوت اسلامی والوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کا کام یہاں تک ہے اگر ان کی ارکتیں نہ ہوتی اگر ان کی ارکتیں نہ ہوتی تو ان کا کام بہت اُرُج بے ہوتا اور یہ بات جب میں نے ہماری شوراہ کی میٹنگ میں میں نے جب بولی تو انہوں نے فوراں بول دیا کہ نہیں میں نے دعوت اسلامی کی سختیوں کی کہا تھا میں نے سختیوں کا کہا تھا میں با خدا کہتا ہوں قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے یا پھر بشیر فاروق قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے بولے کہ اس نے سکتیوں کہا تھا سکتیاں نہیں گئی تھی اس نے حرکتیں گئی تھی اور یہ مجلد شورا کی حرکتوں کی وجہ سے اس نے کہا تھا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اس نے پہلے بھی ہم کو جھوٹ بولا کہ ہم شکاہوں میں آپ کو اہل سنت والجماعت کا سنٹر کھلنے کے لئے آپ کو پوری ہلپ کریں گے جب یہ شکاہ کو آئے ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ ہماری ہل کرو تو ہم آپ کو اتنا چندہ جمع کر کے دے رہے ہیں تو آپ نے کہا تھا ہم ہلپ کریں گے تو بولتے ہیں کہ آپ دوسروں پہ کیوں ڈیبینڈ کرتے ہو تو بشیر فاروق ہے آپ نے ہم پہ ڈیبینڈ نہیں کیا تھا کیا ہاں آپ نے نہیں کہا تھا کہ میرا بائیس سال کا پرانا خواب پورا ہوگا آشرف بھائی آپ ہمارے لئے چندہ کرتے ہو تو تو ہم نے جب آپ کے لئے چندہ شروع گیا تو سب سے پہلے دعوت اسلامی والے نے ہم کو kick out کر دیا کہ آپ سیلانی کا چندہ اتنی نفرت ہے ان کے اندر خدا کی قسم کہ دعوت اسلامی والے ان سے نفرت کرتے ہیں اور یہ ان سے نفرت کرتے ہیں اور موہ پہ یہ اتنے میٹھے بنتے ہیں خدا کی قسم لانت ہے لانت ہے ان کے جھوٹ پر ان کی شکل پہ تو کوئی بھارہ بجھ رہے ہیں اتنا ہی اللہ اللہ کرتے ہیں اتنا ہی پڑھتے ہیں یہ سب سب بیکار ہے سب ڈھکوصلہ ہے سب پیسہ جمع کرنے کا ہی کام ہے ان کا دعوت اسلامی کا بھی کام ہے پیسہ جمع کرنا ان کا بھی کام ہے پیسہ جمع کرنا جب انہوں نے سینہ نی بیل پر کھولا تھا نا تو ان کو اتنا مجبور کیا گیا تھا کہ تم یہاں سے نکلو تم جن ممنوں کے علاقے میں آگے بیٹھ گئے اور سارے چندہ دینے والوں تو یہاں بیٹھے ہیں تو دعوت اسلامی کا چندہ دب جائے گا یہ چندہ کی تو لڑ میں میرے میں پیس جاؤں گا کہ ان کا چندہ جمع کرنے پر میرے کو دعوت اسلامی میں لے بھولیں گے کہ نکلو کیونکہ تم سلانے کا چندہ جمع کر رہے ہو اور خدا کی قسم شورا میں یہ سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ کھاتے ہیں ساتھ ہکتے ہیں ساتھ موتھتے ہیں اور مو پہ یہ اتنا پیار کرتے کہ دوسرے ہاتھ چمتے ہیں دل میں اتنی نفرتیں رکھتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے تو یہ بشیر فاروق نے بولا تھا کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اشربائی سے میں نے پاکستان میں ب مجید شورا سے ملانے کا تو میں نے عجید کو ملا دیا ہے اگر سے خود ہی خود ڈیڑھو شہری اچھاٹنے کا چکر میں شورا کی چاتھنے کا چکر میں بولیں کہ ان کو قاضی وقت سے ہسی کوڑے ہسی کوڑے کی تو بات ہی نہیں ہے کوئی شراب کا الزام تھوڑی لگا تھا کوئی زنہ کا جھوٹا الزام تھوڑی لگا تھا زنہ کے جھوٹے الزام پہ تھی کھولے لگتے ہیں یہ بولتے ہیں ہم عالم ہیں انہ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس بات پر ہسی کوڑے کی کوئی سزای نہیں ہوتی یہ لیکن کیا ہے یہ چاٹنے کے چکر میں انہوں نے میرے کو نیگٹیو کر دیا ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ ان کا ہم چندہ امریکہ میں جمع کر رہے ہیں اب اسی کوڑے کھانے والے سے یہ چندہ جمع کر رہی ہے ان کو یہی ہوش نہیں رہتا کہ ان کے محفظ میں کیا بات ہے اور ان کے محفظ میں کیا بات ہے اندھی ہو جاتے ہیں یہ دعوت اسلامی اپنے نمبر بٹانے کے لیے انہوں نے یہ میرے خلاب بات کی اب ان کی لئے ہم چندہ کریں گے امریکہ میں سوال ہی بیدہ نہیں ہوتا اب ان کا چندہ توڑیں گے ہم چندہ ان کا بھی توڑیں گے ان کا بھی توڑیں گے وہ کہتے ہیں کہ فلان جن کے اندر جو فلان جن کی جو جان ہے وہ فلانے توتے میں تو توتے کی گردن مور دو تو جن مر جائے گا ان کی جو جان ہے وہ چندے میں ان کا چندہ توڑ دو یہ دونوں جن مر جائیں گے آفریت کے جن ہیں یہ دونوں اور یہ اہل سنت پر عذاب ہے خدا کی قسم یہ عذاب ہے اہل سنت کے اوپر یہ سنیوں کے جیب خالی کر رہے ہیں اور اپنے مفاد اپنی پسند کے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں یہ چندہ اپنی پسند کے لوگوں کو دیتے ہیں جو بچیر فارو جو دوائیاں دے رہا ہے وہ کوئی مدنی ہے ان کا پرانا وہ سڑھی بھی دوائیاں خدا کی قسم لوگ دوائیاں پھیک دیتے لے جا کے لیکن اس کا پیٹ بھر رہا ہے وہ اسی سے دوائیاں خریدتا ہے بار کی دوائیاں نہیں دیتا یہ لوکل پاکستان کی دوائیاں وہ کوئی اثر ہی نہیں کرتی ہیں یہ اپنوں کو باڑھتے ہیں ان کا جو راشن ہے اتنا سڑا ہوا ہے مجھے ایک مدرسے نیانے والے نے بھولا کہ ان کا راشن تو میں پھیک دیتا ہوں مجھے تو چاہیے نہیں پی آئی بھی میں ان کا مدرس ہے اور بہتے سڑا ہوا جانور کو کھلانے کا چندہ راشن میں دیتے ہیں تو راشن والے ان کے اپنے بکرے والے ان کے اپنے دوائیاں والے ان کے اپنے اپنوں کو نواز سے ہی ہے اور جہاں ان کو فائدہ ملتا ہے نا اس کو نواز سے یہ جو پاکستان میں جو الے سنت کے مداریس ہیں یہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں اپنی مرضی کے کام لیتے ہیں ارے چندہ عوام کا ہے عوام کا چندہ تم ان کو اپنی جیب سے دیتے ہو تمہارے باپ کو کوئی کر رہا رہے تم عوام کا چندہ لے کے ان کو دیتے ہو اور ان کو بلیک میل کرتے ہو بے غیرت ہو تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم یہ کام کرو تم بولتے ہو کہ ہم دکھی امت کا سارا ہے تم امت کا امت کو دکھی کرنے والے لوگ ہو لانت ہے تمہارے اوپر بے غرط جھوٹے ہو جھوٹے پر اللہ کی لانت ہے ثابت کرو اگر تم نے یہ بات نہیں کی مجھے بھشیر فاروق میں تم کو چیلنج دیتا ہوں اور اٹھاؤ قرآن اور بولو کہ تم نے نیک آدھا کہ دعوت اسلامی کی حرکتوں کی وجہ سے شورا کی حرکتوں کی وجہ سے یہ کام ہوئے اتنا کام ان کا ڈاؤن ہو گیا ورنہ ان کا کام بہت روچ پہ ہوتا جواب دو میری بات کا بھشیر فاروق اگر تم نے ماں کا دودھ پی آئے اگر تمہارے مندر ذرا بھی شرم ہے ذرا بھی تمہارے اندر غیرت ہے تو جواب دو میرے کوئی اس بات کا بھشیر فاروق ایک زمانہ تھا تم ٹی وی پہ نہیں آتے تھے وہ تم نے کتنے لوگوں کو وعدہ کیا تھا کہ میں ٹی وی پہ کبھی بھی نہیں آؤں گا پھر بھی تم ٹی وی پہ آئے اور آئے کیسے جب تم کو جیو پہ آنا تھا نا تم نے آمیر لاکت کو ریکویس کی کے مجھے جیو پہ لیا اس نے تم کو بلا سوائے کرumping دو گے تو تم کو جیو پہ لوں گا تم نے آمیر لاکت اس نے ان کو ایک کروڑ روپیا دیا جیو پہ آنے کے لئے اتنے تم شورت کے بھوکے ہو اتنے تم شورت کے مداج ہو اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں ان کو شورت کی مداج ہوتی اللہ خود ان کو مشہور کرتا ہے اور تم خود سے خود کو مشہور کرتے ہو لانے Toysi مشہوری پر موسیقی